ہلو دیئے سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دہ سن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نومینکلیچر آف ایسٹر نومینکلیچر آف امائٹ اور نومینکلیچر آف ایسائل ہیلائٹ تو لاسٹ ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم تین فیملیز کو کور کریں گے اور ان کی نومینکلیچر کو سیکھیں گے یہ لاسٹ میں ہمارے پاس ان کی نومینکلیچر زیادہ دیپ میں نہیں دیوئی ہے بہت ہی سیمپل نومینکلیچر یہ تین جو ہمارے پاس فیملیز ہیں لاسٹ ان کو آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایسٹر اور یہ ایسٹر کیا ہے اب دیکھیں آپ نے ایک فیملی پڑی تھی جس کا نام تھا ایتھر اور ایتھر کے اندر کیا ہوتا تھا ایک اکسیجن ہوتا تھا اس کے دونوں سائیڈ پہ الکائل گروپ جو ہے وہ بانڈڈ ہوتا تھا تو یہاں پر بھی ایک الکائل گروپ ہے یہاں پر الکائل گروپ ہے اور بیچ میں اکسیجن موجود ہے تو یہ ایتھر کہلاتا تھا لیکن یہاں پر ایسٹر جو ہے یہ تھوڑا سا ایتھر سے ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر بھی دو الکائل گروپ ہوں گے لیکن یہاں پر ایک کاربونائل گروپ بھی موجود ہوگا جو کہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے کاربوگزیلک ایسٹر کے اندر تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا ایک آر گروپ ہوگا ایک الکائل گروپ ہوگا جو کہ کاربون کے ساتھ بونڈڈ ہوگا اور وہ کاربون ڈبلی بونڈڈ ہوگا اکسیجن کے ساتھ اور یہاں سے ایک آکسیجن اور ایک الکائل گروپ موجود ہوگا تو یہ جو گروپ ہوگا ہمارے پاس یہ کہلاتا ہے ایسٹر ایسٹر کو ایکچولی آپ اس طرح سے شوک کر سکتے ہیں کہ یہ کاربوگزیلک ایسٹر کا جو کاربونائل گروپ ہے اور یہ بونڈڈ ہوگا اکسیجن کے ساتھ اور اکسیجن جو ہے یہ بونڈڈ ہوگا ہمارے پاس الکائل ریڈیکل کے ساتھ اور اس طرف سے بھی یہ کاربان الکائل ریڈیکل کے ساتھ بونڈڈ ہوگا تو یہاں پر یہ گروپ آپ کے پاس موجود ہے یہ گروپ کہہ لاتا ہے ایسٹر گروپ اب اس کو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی نومنکریچر کس طرح سے ہوتی ہے تو ایسٹرز آر ڈیریویٹیف آف کاربو اگزلک ایسٹڈ ایسٹر کیا ہیں؟ کاربو اگزلک ایسٹڈ سے ہی یہ ڈرائیو ہوئے ہیں کیونکہ کاربو اگزلک ایسٹڈ ہمارے پاس کس طرح سے ہوتا ہے اگر آپ کاربو اگزلک ایسٹڈ کو گورت سے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ گروپ کہلاتا ہے کاربو اگزلک ایسٹڈ یہاں سے یہ آر سے کننیکٹیڈ ہوگا تو اگر آپ اس میں یہاں پر یہ جو ایج ہے اس کو آپ ریپلیس کر دیں آر گروپ سے کسی الکائل گروپ سے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا ایسٹر یہاں پر صرف ایچ کو ہٹانا ہے اور آر گروپ جو ہے وہ یہاں پر پوٹ کرنا ہے تو یہ یہاں پر ایسٹر بن جائے گا اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے ڈیریویٹیو ہے کاربوگزلک ایسٹڈ کا تو ایسٹر ہمارے پاس ڈیریویٹیو ہوتا ہے کاربوگزلک ایسٹڈ کا اور اس میں آپ نے نومین کلیچر میں سب سے پہلے لونگیس چین کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ایسی لونگیس چین جس میں ایسٹر گروپ موجود ہونا چاہیے اور نومرنگ آپ نے وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے یہ ایسٹر والا جو کاربن ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملے یا پھر قریب ملے تو یہاں پر فرسٹ نومبر جو ہے وہ ہمیں کس کو دینا ہے کاربن کو دینا ہے یہاں پر اس کاربن کو جو ہے فرسٹ پوزیشن نہیں مل سکتی کیونکہ آپ کے پاس دونوں طرف سے آر گروپ موجود ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ نیم دے الکائل گروپ اٹیج ٹو دے آر سی ڈبل بونڈ او تو سی ڈبل بونڈ او کے ساتھ جو ہے یہاں پر اس او کے ساتھ لاسٹ والا جو الکائل گروپ آپ کے پاس موجود ہے اس کا نام آپ نے پہلے لکھنا ہے اس کے بعد لونگیس چین کا نیم جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے جس میں سی ڈبل بونڈ آرہا ہے مطلب کہ اگر اس طرف سے یہاں پر ہمارے پاس ایک آر جو ہے وہ میتھائل ہے یہ بونڈڈ ہے کاربو یہاں پر کاربوگزیلک ایسڈ والے جو ایسٹر کا گروپ ایس سے بونڈڈ ہے یہاں پر اکسیجن ہے اور یہاں پر پھر سے میتھائل ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ایسٹر ہوگا اس میں سب سے پہلے آپ نے اس والے میتھائل کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ اس پورے گروپ کا جو ہے وہ نام لکھیں گے ایسٹر کے فارم میں تو یہ پوری جو پہلے آرہی ہے وہ لونگیس چین ہوگی اب اس میں آپ نے سب فکس ایک یوز کرنا ہے جو کہ ہے جیسے کہ الکین ہوگا تو یہ بن جائے گا الکینویٹ میتھینویٹ ایتھینویٹ پروپینویٹ اس طرح سے ان کا جو ہے نیم لکھا جاتا ہے یہ ہمارے پاس جو بھی رولز ہم نے بتا ہے یہ کس میں ہے یہ آئیو پی ایسی سسٹم میں ہے کومن سسٹم میں بھی آپ کو جو ہے سب فکس ایک یوز کرتے ہیں اور وہ سب فکس ہوتا ہے اے ڈی ایٹ اس میں اے ڈی ایٹ نہیں لگتا بلکہ صرف ایٹ لگتا ہے اور ایٹ بھی اس سے لگتا ہے جو کہ پرائیمری کاربوگزلک ایسیڈ کا نام ہے جیسے کہ فارمک ایسیڈ ہوتا ہے اس کو آپ کر دیں گے فارم ایٹ ایسیٹک ایسیڈ ہوتا ہے اس کو آپ کہہ دیں گے ایسیٹ ایٹ اور پروپیون ایٹ اس طرح سے ان کے جو ہے نیم بن جائیں گے آپ نے صرف ایٹ کا جو ہے یہ سب فکس یوز کرنا ہے کس کے ساتھ کاربوگزلک ایسیڈ کے ساتھ اس میں ایک کو آپ ریپلیس کر دیں گے کس کو کس سے ایٹ سے تو یہ بن جائے گا فارم ایک سے فارم ایٹ تو یہ کومن سسٹم کے اندر ہے جبکہ آئیو پی ایسی کے اندر آپ او ایٹ کا یوز کریں گے اور پرائیمری جو آپ کے پاس الکائل موجود ہے اس کے ساتھ او ایٹ کا سب فکس یوز کریں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ کمپاؤنڈز ہیں ان کو آپ دیکھیں گے بک کے اندر اس طرح سے لکھا ہوا ہے اور اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے کاربوگزلک ایسیڈ کا یہ گروپ موجود ہے اس میں کوئی یہاں پر آر نہیں لگا ہوا اس کا مطلب ہے یہ خود جو ہے ایک ہی کاربن والا ہے اس طرح سے یہ موجود ہے تو اب یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور لاسٹ میں آپ کے پاس جو ہے یہ ایتھائل لگا ہوا ہے تو سی ڈبل بونڈ او کے بعد آپ کے پاس ایتھائل ہے تو اس کا مطلب ہے لاسٹ والا جو آپ کے پاس آر کیا ہے یہ ایک آر ہے ایتھائل اور یہاں پر یہ آر جو ہے یہ کیا ہے میتھائل ہے تو دو آر ہیں اور بیچ میں آپ کے پاس ڈبل بونڈ اوکسیجن والا ہے تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس میتھائل ہے یہاں پر یہ دو اوکسیجن ہیں ہے یہ اسٹر کو شو کر رہا ہے اور یہاں پر ایتھائل ہے اس طرح سے بھی آپ اس والے کمپاؤنڈ کو لکھ سکتے ہیں اس کا نام کیسے ہوگا سب سے پہلے آپ نے اس والے الکائل کا نام لکھنا ہے یہ ایتھائل ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پر اس کا نام لکھنا ہے یہ کیا ہے میتھین ہے تو اس میں آپ او ایٹ والا جو ہے سفکس یوز کر دیں گے ایٹ والا نہیں بلکہ او ایٹ والا جب آپ آئیو پی ایسی کے اندر ہے ایتھائل میتھینویٹ اور اگر آپ کومن سسٹم کے اندر دیکھیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے تو اس کا ہی نیم آئے گا جو کہ ہے ایتھائل اور یہاں پر یہ بن جائے گا فارمک ایسیڈ ہے ایک والا ایک کاربنالا ایسیڈ ہوتا ہے ایک فارمک ایسیڈ تو یہ بن جائے گا فارمیٹ تو ایتھائل فارمیٹ اس کا نام ہوگا نیکسٹ کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس سیم ہے ایک کربنالا ہے جو کہ میتھائل ہوتا ہے تو یہاں پر اکسیجن کے بعد جو بونڈڈ ہے وہ آپ کے پاس پہلے اس کا نام آئے گا تو یہ میتھائل ہے تو یہاں پر آپ لکھیں گے میتھائل اور یہ بھی میتھائل ہے تو یہ بن جائے گا میتھین او ایٹ کیونکہ او ایٹ کا سبفکس آئیو پی ایسی کے اندر یوز کرنا ہے تو میتھائل میتھین او ایٹ اور کومن کے اندر اس کو آپ لکھیں گے یہ میتھائل ہے اور یہ بن جائے گا فارمک ایسڈ فارمیٹ بن جائے گا تو میتھائل فارمیٹ اس کا نام ہوگا جیسے ایتھائل فارمیٹ تھا یہاں پر صرف ایتھائل تھا اب یہاں پر میتھائل ہے تو یہ بن گیا میتھائل فارمیٹ اب تیسرا دیکھیں تو اس میں دونوں طرف سے آپ کو پاس جو ہے میتھائل میتھائل نظر آ رہے ہیں تو یہ میتھائل ہے لیکن یہاں پر دو کاربن کاؤنٹ ہوں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایتھائل ہے تو یہ بن جائے گا Methyl Ethenoate تو IUPAC کے اندر اس کا نام ہوگا Methyl Ethenoate اور اگر آپ کومن سسٹم کے اندر دیکھیں تو یہ Methyl ہے اور ساتھ میں یہ آپ کے پاس جو primary carboxylic acid ہوتا ہے وہ دو کارپنولر کیا ہوتا ہے acetic acid تو acetic acid کو آپ ایک acid remove کر دیں گے اور آپ 8 لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا acetate تو یہ Methyl acetate اس کا نام ہو جائے گا اس طرح سے آگے دیکھیں کچھ اور compound ہے ہمارے پاس اور اس میں oxygen کے ساتھ جو bonded ہے یہ آپ نے پہلے اس کا نام لکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا Methyl اور اس سائٹ پہ آپ کے پاس تین کارپنولا ہے تو تین کارپنولا آپ کے پاس پروپین ہوتا ہے اور یہ بن جائے گا پروپین نیٹ تو یہاں پر پروپین پروپین نویٹ بن جائے گا ہمارے پاس O8 کا جو سبفلکس ہے یہ use ہوتا ہے IUPAC کے اندر تو یہ Methyl پروپین نویٹ ہو جائے گا اور common کے اندر دیکھیں تو common کے اندر یہ Methyl اور یہاں پر پروپین نیٹ بن جائے گا پروپین نیٹ اس کے بعد next پر دیکھیں یہاں پر Ethyl ہے تو یہ پہلے Ethyl آئے گا اس کے بعد یہ Ether کے اس سائٹ پہ کیا ہے چار کارپن ہیں تو چار کارپنولا ہوتا ہے بیوٹین تو یہ بن جائے گا بیوٹینویٹ Ethyl بیوٹینویٹ اور یہاں پر Ethyl بیوٹائریٹ کیونکہ بیوٹائرک ایسے دوتا ہے ہمارے پاس بیوٹائرک بیوٹائرک ایسے دوتا ہے تو ایک ایسے د آپ نے ہٹا دینا ہے اور یہاں پر ATE لگا دینا ہے تو یہ بیوٹائر ریٹ بن جائے گا تو بیوٹائر ریٹ Ethyl بیوٹائر ریٹ اس کا نام ہوگا اس کے بعد یہاں پر یہ نیچے جو سارے نیم ہیں یہ common کے اندر ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر یہ آپ کے پاس جو ہے ایسٹر گروپ ہے اور اس سائٹ پر آپ کے پاس کتنے آرہے ہیں تین کاربن آرہے ہیں سب سے پہلے اس کا ہی اپنے نام لکھنا ہے اور یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ لاسٹ والا دو کاربن سے بونڈڈ ہے تو یہ ہوتا ہے آئیسو پروپائل تو اب یہاں پر یہ تین کاربنالا پروپائل اور یہ آئیسو کی شکل میں ہے تو آئیسو پروپائل اور یہاں پر یہ ایسیٹیٹ دو کاربنالا ایسیٹیٹ ہوتا ہے تو یہاں پر ایسیٹک ایسیٹ سے یہ ڈرائیو ہوئے ایسیٹیٹ تو یہاں پر ہمارے پاس یہ بن گیا آئیسو پروپائل ایسیٹیٹ یہ کومن سسٹم کے اندر ہے اور یہاں پر یہ پھر سے دو کاربنالا ایتھین ہوتا ہے تو یہ ایتھینویٹ بن جائے گا یہ آئیو پیسی کے اندر ہے آئیسو پروپائل ایتھانویٹ نیکسٹ فیملی کو دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے امائیڈ اور آپ نے ایک اور پڑھی ہوگی فیملی جو کہ تھی امائنز تو امائنز کے اندر کیا ہوتا تھا کارب الکائل گروپ کے ساتھ کیا بانڈیڈ ہوتا تھا این ایچڈو گروپ یا فر امائنو گروپ یہ بانڈیڈ ہوتا تھا آر گروپ سے تو یہ کہلاتا تھا امائن اب یہ امائیڈ کا ورڈ آ گیا اس میں صرف دی جو یہ یہاں پر آ گیا ہے تو یہ ایکچولی پھر سے ڈیریویٹیو ہے کاربوگزلیک ایسڈ کا اور اس کے اندر ایکچولی کیا ہوگا ہمارے پاس کاربوگزلیک ایسڈ کے اندر موجود ہوتا ہے جو یہاں پر او ایچ یہ او ایچ پورا ریپلیس ہو جائے گا کس سے یہ پورا ریپلیس ہو جائے گا این ایچڈو گروپ سے امائنو گروپ سے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس اس سائٹ سے پھر سے یہ R گروپ سے اٹیج ہوگا تو یہاں پر یہ گروپ پورا کیا ہوگا امائیڈ گروپ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں CONH2 مطلب C یہاں پر دبل برنڈ اوکسیجن اور یہاں پر ہے NH2 تو اس طرح سے یہ گروپ آپ کے پاس موجود ہے ڈیریویٹیو ہے کارب آگزلک ایسیڈ کا اور آپ کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ OH جو ہے یہ ریموو ہو گیا ہے مائنس ہو گیا ہے اور اس میں ایڈ کیا ہو گیا ہے پلس ہو گیا ہے NH2 امائنو گروپ اور یہ بن گیا ہے R C00O NH2 OH کی جگہ صرف NH2 جو ہے یہ اٹیج ہو گیا ہے سب فکس اس کے اندر بھی ایڈ ہوگا اور وہ کیا ہوگا اوک ایسیڈ کو آپ نے ریموو کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے لگا دینا ہے امائیڈ جیسے کہ آپ نے الکین امائن ایسے آپ نے یوز کیا تھا امائنس کے لیے ایسے ہی یہاں پر یوز کرنا ہے اوک ایسیڈ کو ریموو کر کے امائیڈ کا ورڈ یوز کرنا ہے جیسے کہ آپ کے پاس ایتھین امائیڈ پروپین امائیڈ بیوٹین امائیڈ جیسے آپ کے پاس تھا الکین امائن اور ایتھین امائن میتھین امائن پروپین امائن اس طرح سے تھا یہاں پر صرف امائیڈ کا جو سب فکس ہے وہ یوز کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ ایکزمپلز کو سب سے پہلے آپ کے پاس موجود ہے میتھین اور یہاں پر یہ آپ کے پاس دو کاربن کاؤنٹ ہوں گے تو یہاں پر یہ بن گیا ہے ہمارے پاس ایتھائل اور یہاں پر یہ امائیڈ گروپ ہے تو یہ بن گیا ایتھین امائیڈ تو یہاں پر ایتھین امائیڈ یہ اس کا نام ہوگا نیکسٹ کو دیکھیں تو یہاں پر تین کاربن ہے اور تین کاربن آلا اب دیکھیں یہاں پر نمبرنگ جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی اور یہاں سے نمبرنگ ہوگی اگر کہیں پر کوئی سبسٹیٹوئنٹ بھی اٹیچ ہے تو آپ اس کو نام دے دیں گے میتھائل ایتھائل اور اس کے بعد یہ پھر سے سیم پروپین امائیڈ آ جائے گا تین کربانالا پروپین اور امائیڈ ہے تو پروپین امائیڈ تو اس کمپاؤنڈ کا نام ہوگا پروپین امائیڈ اور کوئی سبسٹیٹوئنٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا نام آپ پہلے لکھ دیں گے میتھائل پروپین امائیڈ ایتھائل پروپین امائیڈ اس طرح سے نام ہوگا اور یہاں پر ایک اور اسپیسیفک آپ کے پاس نام موجود ہے اور اسپیسیفک کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہے بینزین تو جب بھی بینزین کے ساتھ یہاں پر امائیڈ گروپ اگر لگا ہوا ہو یہ پورا امائیڈ گروپ ہے یہ اس طرح سے ہوگا کہ یہاں پر یہ بینزین ہے اور یہاں پر بینزین کے ساتھ کیا لگا ہوگا یہاں سے آپ کے پاس کاربن ہوگا کاربن کے ساتھ بینزین بونڈڈ ہوگا ڈبل بونڈ ہوگا اکسیجن کے ساتھ اور اس کاربن کا یہاں پر NH2 گروپ ہوگا تو یہ اس طرح سے اگر ہو یہ آپ کے پاس پورا امائیڈ گروپ ہے جس کو آپ لکھتے ہیں CO NH2 اور اگر یہاں پر یہ بینزین کے ساتھ بونڈڈ ہے تو اس کا آپ اسپیسیفک نام دیتے ہیں جو ہے بینزامائیڈ تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے بینزامائیڈ بینزین امائیڈ نے کہنا ہے بینزامائیڈ کہنا ہے اس کو تو یہ بینزامائیڈ بن جاتا ہے اور اس کا سپیسیفک نام ہوگا بینزامائیڈ اگر کہیں پر کوئی سبسٹیٹونڈ اٹیچ ہو جائے یہاں پر میتھائل ہو یہاں پر جیسے برومین ہو تو برومو میتھائل بینزامائیڈ آپ نے نام دینا ہے اور نمبرنگ دے دینا ہے جیسے کہ یہاں سے نمبرنگ سٹارٹ ہوگی اور یہ ون ٹو یہاں پر 1 2 اور یہ 3 ہوگی تو یہاں پر یہ 3 پہ کیا ہوگا 3 Bromo 2 Methyl Benzamite تو اس طرح سے اس کا نام ہوگا یہ آپ نے جو ہے اس کا common sense لینا ہے اور اس کا نام آپ خود سے جو ہے دے سکتے ہیں آگے دیکھیں تو یہاں پر فر سے آپ کے پاس Amite group موجود ہے اور یہاں پر total carbon کتنے ہو رہے ہیں 4 تو یہ بن جائے گا butanamite بہت سمپل ہے next رالے کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس 5 carbon موجود ہیں total sorry 4 carbon ہیں اور یہاں پر یہ پانچوان جو ہے یہ سبسٹیٹوئنٹ پہ اور سبسٹیٹوئنٹ کہاں سے ہے یہاں سے numbering کریں گے 1 2 second position پہ سبسٹیٹوئنٹ ہے تو یہ بن گیا 2 methyl اور same to same butanamite کیونکہ 4 carbon butanamite 2 methyl butanamite یہ ہو جائے گا اس کا نام last والے کو دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے acyl halide اور acyl halide آپ نے پہلے بھی ایک یہاں پر پڑھا ہوگا alkyl halide جو بھی آپ نے یہ سارے پڑھ لئے ہیں ان کے چھوڑ کر یہ ہمارے پاس سارے carboxylic acid کے derivatives آ رہے ہیں اس میں ہم کیا کر رہے ہیں carboxylic acid کے ساتھ جو ہے کچھ functional group کو اور functional group کو add کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر carboxylic acid کا جو carbonyl group ہے اس کے ساتھ یہاں پر OH نہیں ہوگا جیسے carboxylic acid میں یہاں پر OH ہوتا ہے اس کو ہٹا کر یہاں پر آپ لگا دیں گے x x کیا ہے halogen تو جب بھی carboxylic acid کے ساتھ یہاں پر halogen remove کر کے halogen attach ہو جائے تو یہ آپ کے پاس compound کیا بن جائے گا acyl halide یا پھر اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے acid halide کیونکہ acid carboxylic acid کے لیے اور halide کا word جو ہے halogen کے لیے اب یہاں پر دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے یہ carboxylic acid ہے جس میں r c double bond o oh یہاں پر لگا ہوا ہے اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ آپ کے پاس oh minus ہو گیا مطلب یہاں پر oh کو remove کر دے گا کون یہاں پر آ جائے گا halide group اور یہ بن جائے گا یہاں پر c double bond o اور اس ساتھ میں halide تو اس کو name کیسے دیں گے name the parent carboxylic acid پہلے تو parent carboxylic acid کو name دینا ہے مطلب کس carboxylic acid سے آ رہا ہے تو اگر یہاں پر آپ کے پاس دو کاربنال آئے تو یہ ایتھین ایتھین ایتھینویک 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 تو آپ نے پہلے اس carboxylic acid دیکھ لینا ہے اس کے بعد ریپلیس کر دینا ہے ایک ایسٹ جیسے کہ میتھینویک ایسٹ تھا تو آپ نے ایسٹ کا ایک ایسٹ جو تھا یہ اپنے ریموو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے وائل لگا دینا ہے جیسے کہ فارمک ہے یہ کیا بن جائے گا فارمائل ایتھین ایتھین ایتھینویک ایسٹ تھا تو یہ بن جائے گا ایتھینویک تو اس طرح سے نام دیں گے یہ common سسٹم کے اندر ہے اور یہ iupac سسٹم کے اندر ہے iupac کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے میتھائل ایتھین کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے میتھینویک ایتھینویک ایسٹ ہوتا ہے کاربوگزلیک ایسٹ کے نام کے اندر اور یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس common سسٹم کے اندر کاربوگزلیک ایسٹ کا نام آپ کس طرح سے دیتے ہیں فارمک ایسٹ ایسٹک ایسٹ تو صرف آپ نے آئی سی جو ہے اس کو ہٹا کر وائل لگا دینا ہے جیسے کہ فارمک بن جائے گا فارمائل اور ایسٹک بن جائے گا ایسٹائل تو اس طرح سے یہ ان کی نیمنگ ہوگی فارمائل ایسٹائل اور لاسٹ میں آپ نے جو بھی ہیلوجن ہے کلورائیڈ ہے فلورائیڈ ہے اس طرح سے آپ نے وہ والا نام یہاں پر اٹیج کرنا ہے اور اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے آئیو پی ایسٹ کے اندر آپ کہتے ہیں میتھینویک ایسٹ ایتھینویک ایسٹ کاربوزلیک ایسٹ کی آئیو پی ایسٹ کے اندر نیمنگ کیا ہے میتھینویک ایسٹ ایتھینویک ایسٹ اس طرح سے تو آپ ان کو کیا کر دیں گے میتھینویل کیونکہ آئی سی نکالنا ہے یہاں پر آئی سی ہٹا دیں گے اور یہاں پر تو یہ آپ کے پاس اس کی نیمنگ ہوگی کی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا آپ کے پاس کمپاؤن یہاں پر موجود ہے اس کے اندر کیا ہے یہ آپ کے پاس پورا فنکشنل گروپ ہے جس کے اندر کلورین موجود ہے تو یہاں پر یہ کلورین ہے اور اس سائٹ پر میتھائل ہے دونوں کاربن کاؤنٹ ہوں گے اور دونوں دو کاربنالا کیا ہوتا ہے ایتھین نوئک ایسڈ دو کاربنالا کاربو اگزلک ایسڈ ہوتا ہے ایتھین نوئک ایسڈ تو آپ نے ایک ایسڈ کو ریموو کرنا ہے اور کیا لگانا ہے وائی ایل تو یہ بن جائے گا ایتھین نوئل اور یہاں پر آپ نے لاسٹ میں کیا لگا ہے وہی ہیلو جن کا نام کلورائیٹ تو یہ بن جائے گا ایتھین نوئل کلورائیٹ یہ آئیو پیسی کے اندر نیم ہے ایتھین نوئل کلورائیٹ اور اس کا ہی آپ کامن سسٹم کے اندر کسی طرح سے لکھیں گے پہلے تو آپ کاربوگزلک ایسڈ کا کیا بولتے ہیں ایسیٹک ایسڈ کاربوگزلک ایسڈ کو آپ یہاں پر بولیں گے ایسیٹک ایسڈ کیونکہ یہ کامن سسٹم کے اندر کاربوگزلک ایسڈ کو بولتے ہیں ایسیٹک ایسڈ اور یہاں پر سی 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 ڈبل بونڈ TO ہے اور ساتھ میں برومین لگا ہوا ہے تو یہ اب کے پاس بن گیا ہے agreeing سالسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس واپس فرسہ سام گروپ ہے تو آپ اس کو کہیں گے بیچہ نویل اور آئوڈائد اور بیوٹائیرائیر آئیوڈائیر کام کومن سسٹم کے اندر بیوٹائیرائیر کیونکہ بیوٹائیرک ایسید ہوتا ہے تو آپ اس کو بیوٹائیریرائیر کہیں گے بیوٹائیرائیر آئوڈائیران کنیب ہوگا تو یہ تھا آج کا لیکچر ہاپ فول ہی آپ کو یہ لاسٹ لیکچر جو ہے یہ پسند آیا ہوگا یہ ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اس چپٹر کا اور اس میں ہم نے پوری جو نومینکلیچر ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے ہوپفلی آپ کو یہ پورے چپٹر کے جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گے اچھے طریقے سے اپنے نومینکلیچر کو جو ہے سیکھ لیا ہوگا آگے چل کے اگر آپ کی یہ نومینکلیچر کلیر ہے تو آگے چل کے آپ کو بہت ہی آسانی ہونے والی ہے پوری اورگینک کیمیسٹری میں اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے اپنے اوریجنل جو ہے ایکشوال آپ کی اورگینک کیمیسٹری جو ہے وہ اب سٹارٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنے پورے ریاکشنز پڑھنے ہیں کس طرح سے جو ریاکشنز ہو رہے ہیں اور کس طرح سے یہ پورے کمپاؤنٹس جو آپ نے ابھی نیمنگ دیئے صرف یہ پورے کمپاؤنٹس کس طرح سے بنیں گے اور کس کے ریاکشن سے کون سا کمپاؤنٹ بننے والا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے نیکس ویڈیو میں ہم جو ہے نیکس چپٹر کو سٹارٹ کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھیککیو سو مچ اللہ حافظ